نو دسمبل کو دلی کے روہنی کورٹ دھماکہ معاملے میں پولیس نے ایک شخص کو ایرسٹ کر بہت بڑا کھلاسہ کیا ہے کھلاسہ یہ کہ اس دھماکے کو انجام دینے والا کوئی آتن کی یا کسی گینگ کا صدد سے نہیں بلکہ ایک سائنٹس تھا انویسیگیشن میں جب یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد انالیسیس جو ایرٹرانک ڈیٹا ہے اس کا سی سی ٹی وی پوٹیجز کا اور جو میں نے ابھی بتایا ہم نے نیرو ڈاؤن کیا ایک پرٹیکلر ایکیوز کو ان کا نام ہے بھارت بھوشن کٹاریا ان کو کل ہم نے ارسٹ کیا اور ان کو کل پکپ کیا گیا انٹروجیشن کیا گیا کورٹ میں 9 دسمبر کو ہوئے دھماکے کے بعد سے ہی پولیسیس ماملے کو کراک کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اب پولیس کی گرفت میں وہ گنے گار آ چکا ہے جس نے کورٹ کو دہلا دیا تھا ان بریف جو ابھی تک موٹیو دکھائی دے رہا ہے وہ ان کا کوئی پروٹریکٹڈ لیگل بیٹلز ان کو لڑنی پڑ رہی ہیں اور جن ایڈوکیٹ کے ساتھ ان کا یہ بیٹل چل رہی ہے پرہیپس ان کو ڈیمیج کرنے کے بچار سے یہ چیز کی گئی تھی اور یہ بیگ وہاں پلانٹ کیا گیا تھا جہاں یہ ایڈوکیٹ بیٹھے تھے ان کے پیچھے اس کیس کو سلجانے میں پولیس کے ہاتھ سی سی ٹی وی کی فوٹیج سب سے اہم کڑیب بنی ہے کوٹ روم میں لگے سی سی ٹی وی میں ہی سائنٹسٹ دکھائی دیا تھا جس کے بعد اس کی پہچان کر اسے دھر دبوچا گیا سائنٹسٹ نے بم دھماکے کو ریموٹ کے سر یہ انجام دیا تھا جس میں پٹیشیم کلورائیڈ اور امونیوم نائٹریٹ کا پاوڈر بنا کر دھماکہ کیا گیا تھا بیورو ریپورٹ نفدیب ٹوڈے